اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو میں آج آپ لوگ کے پاس آئی ہوں ایک امیزن چائنیز ریسپی کے ساتھ تو آج ہمیں را رہے ہیں چاومن ہمارے کچھر میں تو چاومن کی ریسپی بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی تیسٹی ہے اور ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں ون پنچ سالٹ کی اور ون پنچ لے لیا میں نے بلیک پیپر کی اور یہاں پہ ون پنچ لے لیا میں نے گارلک پاوٹر اور ایک چمج جو ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چلی سوس اور ایک چمج سویا سوس ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے ہمارا مری نیشن کا مکسٹر تیار ہو گیا ہے اور یہاں میں نے لے لیا 500 گرام چکن تو یہاں پہ ہم مکسٹر کو اس میں پور کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے چکن کو اس پورے مکسٹر میں فورڈ کر لینا ہے اور اسے ایک گھنٹے کی لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا گارلک کے میں دو کلوچ لے لوں گی اور ان کو چھل کے اور ان کو بارک بارک ہم نے چھوڑ کر لینا ہے یہاں گارلک جوپ ہو چکا ہے اور ساتھ میں میں نے بجیس لے لی ہیں میں نے شملہ میرچ بندھ گھو بھی گاجر اور ہری جاز ڈے لی ہے ہم نے ایک کھڑھائیا پین لے لینا ہے اور اس میں اراؤنڈ 3 ٹیبل سپونز اولیو آئل کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے جب ہمارا آئل ہیٹ ہو جائے گا اور اس چکن کو ہم نے بلکل لو فلیم پر کوپ کر لینا ہے جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی یہاں چکن تیار ہو چکا ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اب ہم اس میں سبزیاں ایڈ کر دیتے ہیں سبزیاں ایڈ کرنے سے پہلے ہم ڈال لیں گے گارلک جو ہم نے چوپ کیا تھا اور اسے ہم سلائٹلی براؤن کر لیں گے اور اب یہاں اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ہری پیاس کا سفید والا پارٹ جو ہم نے بلکل باریک باریک چوپ کر لیا تھا اور جیسے ہی یہ گرڈن ہوگا تو یہاں پر ہم باقی بیجیز جو ہماری وہ شامل کر دیں گے تو اس میں ہم گاجر اور بندگو بھی کو شامل کر دیں گے شمرا مرش کو ہم نے سبزیاں ایڈ میں ڈالنا ہے اور اب یہاں پر ہم شمرا مرش کو شامل کر رہے ہیں اور اس کو بھی ہم فرائے کر لیتے ہیں اور اب یہاں ہم بیجیز میں شامل کر رہے ہیں ون پرنچ سالٹ کی ون ٹیبل سپونٹ ہم چری ساوس ایڈ کر رہے ہیں اور ٹو ٹیبل سپونٹ ہم چری ساوس کی ایڈ کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم نے پھر سے فرائے کر دینا ہے اب اس میں ٹائم ہوتا ہے چکن کو ایٹ کر لینے کا چکن کو بھی ٹھال کے ہم نے اس میں واپس فرائے کرنا ہے اور ساتھ میں ہی ہم نے جو ہے نوڈلز کو بھی یا سپیگٹی جو آپ نے لے لینی ہے یا اس کے علاوہ حق کا نوڈلز مدھیں جو سپیشل چومن کے لیے ہوتے ہیں آپ نے وہ لے لینے ہیں اور بوائل کر کے آپ نے انہیں پانی میں رکھ دینا ہے تو اب ٹائم ہوتا ہے نوڈلز کو ایٹ کرنے کا تو اب ہم اس میں تھوڑے دیر کے بعد نوڈلز کو ایٹ کر دیں گے اور یہ دیکھئے جی آپ نے نوڈلز کو شامل کر دیا ہے اب ہم دو چمچ لیں گے اور ان کی مدد سے ان تمام چیزوں کو واپس میں مکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا کھ کر لیں گے اور اب ہمارے نوڈلز کو سروڈلز کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دیکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی